گوڈ مارنگ اور اسلام علیکم ایبری وان آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین رمضان کی نارمل ڈیز سے ہٹ کے رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے اپنی جوب کے لئے ریڈی ہونا میری لئے سب سے مشکل کام ہے اپنی ڈیلی روٹین میں آئی گو فارا موسٹرائزر اور اس کے ساتھ میں آئیڈ کرتی ہوں اپنی سنسکرین اور بہت دد اجہد کے بعد میں ہو چکی ہوں ریڈی لیٹس گو اس نے بھی اب آئیسا اس تا بدلنا شروع ہو گیا ہے آج ہے کمیری سی گرمی اور ہم میں سمان رکھتی ہوں لیٹس موف ویسے میرا ٹائم ہے سیون تھرٹی کا لیکن میں پہلے ہی چلے جاتی ہوں کیونکہ سہری کے بعد مجھے نین نہیں آتی تو میں ریڈی ہو کے چلے جاتی ہوں اور کسی بلی نے یہ حرکت کی ہے ریڈی ہونے کے بعد سب سے مشکل کام ہے ان بھائی سب کو اٹھانا اور اب میں نکل چکی ہوں سکول کے لیے لیٹس گو اس وقت روڈز پہ بڑا سکون ہوتا ہے کیونکہ سب کو آف ہے یا تو پھر سب کی ٹائمنگز چینج ہیں بیکوز آف رمضان تو اس لیے بہت مزا ہوتا ہے گاڑی چلانے کا اور اب میں پہنچ چکی ہوں اندر چلتے ہیں اس وقت سکول میں بھی سنسان ہوا ہوا ہے بچے آنا شروع ہوتے ہیں 7.30 اور ابھی جس 7 o'clock ہوئے ہیں سو ہم اپنے اتنے کام کرتے ہیں اور سٹوڈنس کے آنے سے پہلے بچے آتے ہی آپس میں گس کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں سو آئی میک شور کہ ان کی ٹیبلز ان چیئرز میں اتنا ڈسٹنس ہو کہ ان کو پرابلم نہ ہو آئی میک شور کہ میں اپنی کلاس کی ہر چیز کو دبنے ہاتھ سے کروں بیکوز مجھے پھر تسلی نہیں ہوتی اور آ جاتے ہی مجھے سرپرائز ملا میری فرنڈ لائی ہوئی تھی ہمارے لیے گفت یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے اید کا ایک چوتا سا بہت پیارا سا توفہ تھا اور ہم نے ان کو ایک جادو کی جھپی دالی اور اپنے 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 کلاس میں بھاگ گئے what is the day today thursday thursday stand properly first Hurrrrrrrrr you will stay quiet plez this a circuit okay this is a circuit this a bulb this is a fire dan chas in indian battery er seinen hor bouncing امان سار this is a circuit this is a battery this is a wire this is a bulb this is a switch where is the switch بیٹا where is the switch this is a switch where is the switch can you tell me hi we are from cheers اور اب چو ہو چکا ہے off time and i am going home after a hectic day اور اب تھوڑی سی افتاری کی بھی تیاری کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ and now الحمدللہ اللہ کا شکر we are done with افتاری اور یہاں پہ میں اپنے پولر میں کروا رہی ہوں ٹوڑے سی ڈیکوریشن جو میں ہر سال رمضان میں کرواتی ہوتی ہوں and we are done with all the ڈیکوریشنز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتہ خوبصورت لگ رہا ہے اور ڈیکور کرتے کرتے ہمیں لگائی بھوک تو آپ کچھ حلقہ پلکہ کھا لیتے ہیں سہری سے پہلے الحمدللہ اور اب باری ہے عشاقی اور نماز عشاہ عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سونے چلتے ہیں I hope کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو واقعی پسند آیا تو آپ لوگ لائک ان سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ اگر آپ کے لائک سونگے تو میں اور ریلوگز ڈالوں گی thank you so much